ہوگا گزارہ ہوگا گزارہ ہوگا گزارہ ہوگا گزارہ سبانہ منت منیس سبانہ اتنی داد کافی ہے سہی اس تو زیادہ میں نہ منگ سا اس تو گھر تو سا نہ کرائے اے حسار ہونا ضرور کرنے چونکہ جتنا میار تو سا اپنا بڑھائے بس اپنے میار تکائم رہا ہے اس تو زیادہ میں نہ منگ سا منت منگ لی جناب حنانہ کہ جیڑا میں اللہ دکھار دی بجاورہ وستے بچے کو واقع کرے سا جھو لیے چاہ گئی سبتین بھائی بیٹی دیکھ دو اگل یہ مالیہ دھاگ جاتا ہوں گے درازی نہ تھی بھائی اور پھرس جو گئے وہ تو بھگتا ہے جھو لیے چاہ گئی بیٹی ہون حضرات حنانہ پریشان تھی گئے بیٹی یہ این کو کلے کی میں چھوڑا ہوا بس انہوں حضرات حنانہ ہنانہ سوچے اللہ نے القاہ کی تا حضرات مریم دی والدہ تھی فہاتفہ بحاتفن حاتف غیبی چو اللہ دی آوازی ہے ہنانہ جی مالک تیرہ کمنت پوری کرنا ہے حفاظت نہیں مولا دی کے سمیہ حد کرنے دی 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 کھان دی بیٹی جعفر جی وہ کھایا کیا بات ہے کیا بات ہے میں اسلام سے جنگی لے کرنے مولا بھی کسا خریدار جتھا ہوں میں وہ دھائی رہنا چاہیے دیں تو منت پوری کر حفاظت جانے تھے میں جانے تھے حضرت حنانہ نے جناب مریم کو چاہتا تھا بڑی توجہ اگر توجہ فرمیسو داد بھی خیرے ایمیں کھلسو بیٹھے تو بڑا لطفہ سے جناب حضرت حنانہ چاہے جناب مریم کو چاہ کے منظور خان بیت المقدس محراب بچ رکھے نظر حنانہ واپس چلے گئے دروازہ بند تھے اللہ نے حضرت زکریہ تے وحی کی تھی بلکل ہکے گھر فرد آزام میرا یار غیر زمندار جگہ ہی نہیں ہے نہ غیر زمندار آنے تھے کالکہ نام تھاییت نہ ہونہ ہونہ ہونہی ہیں نہ کالکہ نام تھی سنگزیز ویسے کوئی پھکی آج تک بڑی نہیں میں مقدوم صاحب دی گزارش کرنا شاید ڈی جی خانے چوبے تک میں بھنا دیوں پی اصلا جتا ہی مجلس پڑھنے مجلس پڑھنے پہلے مجلس پھکی بندوں پی علی بچے سکتے ہیں ملک صدی کی برادران دی محنت قبول ہے ملک صدی کی برادران دی محنت قبول ہے ملک صدی کی برادران دی محنت قبول ہے ملک صدی کی برادران دی محنت قبول ہے